ہاذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا تینک یو مفتی عبد الرحیم صاحب اور جامعہ تلو رشید مفتی کاکہ خیل صاحب آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے خود نہیں کہنا پڑا کہ میں ریٹائر نہیں ہوں ایک اسلامی جرنیل پاکستان کا جرنیل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں غزبہ تبوک میں لشکر کی قیادت کر رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ آج میرے وطن کو ضرورت ہے میری ملت کو ضرورت ہے تو میں کیسے ریٹائر ہو جاؤں میں نہ ریٹائر ہوں نہ ٹائر ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے جب کچھ مجھے کہتا ہے کہ ریٹائر میں نے اس وطن کی حفاظت کرنے کے لیے قسم کھائی تھی اور وردی چھوڑنے سے وہ قسم ساکت نہیں ہو گئی وہ ابھی تک محفوظ ہے الحمدللہ میرے سامنے آج انتہائی خوبصورت منظر ہے آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ منظر بنانے کے لیے ایک طویل جدو جہد ایک طویل عرصہ گزارا میں مبارک دیتا ہوں ان لوگوں کو بالخصوص مفتی عبد الرحیم صاحب کو ان کی فیکلٹی کو ان کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے ایسے ایسے گوھر پیدا کیے ہیں جیسے مفتی ادنان کاکہ خیل جو شہرت کے بام عروج کو پہنچے کیونکہ انہوں نے ایک ظالم حکمران کے ساتھ کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلوں میں حق ادا کیا اور ان کا نام پاکستان کے گھر گھر کے اندر گوجہ اور اب بھی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور یہ این قرآن کے حکم کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آئیں اس بات کے اوپر مقالمہ کرنے کے لئے جو ہمارے میں مشترک ہے یعنی توحید ہمارے میں مشترک توحید مشترک ہے تمام ابراہیمی ادیان کے اندر توحید مشترک ہے پھر یہ کلیش آف سیولائزیشن کیوں اور یہیں یہ افادیت ہوتی ہے ڈائلاؤگ کی اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ شروع کیا انیشیٹیو لیا مفتی صاحب نے کہ ہم ڈائلاؤگ کریں گے برحان کے ذریعے سے قرآن دلیل کی بات کرتا ہے برحان کی بات کرتا ہے وہ جو ہمارے مدد مقابل ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے انہوں نے دنیا کو برباد کر دیا خون ریز جنگیں دی دوسرے ملکوں کے وسائل لوٹے انہوں نے نوبادیاتی نظام توفیقی طور پر ہمیں دیا صدیوں تک قوموں کو غلام رکھا انہوں نے سلیو ٹریڈنگ دی اور اب انہوں نے ملٹی نیشنلز ہم کو توفتن دے دیئے ہیں یہ نظام اسلام انسانیت کے لئے نہیں اسلام انسانیت کے لئے ہے آج اس خوبصورت منظر میں جہاں چاندنی کھلی ہوئی ہے ہوا بہت خوشگوار ہے اور اس وقت اتنی رونک نظر آ رہی ہے جو ڈیسپلن ہے آپ نے بہت انتظار کیا بہت صبر کیا آپ کی استقامت کو سلام آپ کے اس جذبوں کو سلام خاص طور پر ان لوگوں کو سلام جو تاجر برادری کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس منفرد ادارے کو قائم کرنے میں آگے بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ مزید ادارے ایسے بنائیں اس کے مزید کیمپسزز میں اضافہ کریں صرف کراچی تک محدود نہ رکھیں پاکستان کا ہر خطہ منتظر ہے ایک جامت الرشید کا وہ آپ کے انتظار میں ہے اور آپ ان کی مدد کریں قرآن یوهدنا لطریق الخیر يوجہنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا رسول اللہ معلمنا